کہ ہم یہاں کی صورتحال کا بہت ہی مائنوٹلی جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھارت کے منصوبے ہیں ان منصوبوں کو وہ کس طرح عملاتے جا رہے ہیں اس ساری صورتحال پر ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ جو دوسرے طبقے ہیں ان طبقوں کے ساتھ دوسرے گروپس ہیں ان کے ساتھ ہمارے مراسموں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے اور ان کو بھی ہم الگ الگ صورتحال سے آگاہ کریں بہت ہی گمبیر صورتحال ہے کلپسرل اگریشن ہے پولٹیکل اگریشن ہے فوج کا دباؤ ہے اور پولیس کا رویہ جو ہے وہ بھی فوج سے کچھ مختلف نہیں ہے بلکہ کئی معاملات میں وہ فوج سے زیادہ مور لائل دن دے کنگ بننے کی کوشش کرتے ہیں جب وہ ایکشن کرتے ہیں یا جب وہ law and order maintain کرنے کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں اس میں ان کو کوئی بھی خیال نہیں رہتا human rights کا کوئی خیال نہیں رہتا لوگوں کی dignity کا کوئی خیال نہیں رہتا لوگوں کی عزت اور آگرو کا کوئی خیال نہیں رہتا یہاں تک کہ ہمارے دینی معاملات میں بھی یعنی کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہو تو وہ بھی برداشت نہیں کر رہے ہیں اور ہم کوئی تحریری پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس کو بھی وہ ضابط کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا یعنی عید الفطر کے موقع پہ ہم نے پیغام چھاپا عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ عید الفطر کا کیا مقصد ہے قرآن ناجل ہوا ہے رمضان میں اس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے اس کی طرف سے ہمارے پاہم پر کتنے حقوق آئد ہوتے ہیں اس کو بھی ضابط کیا گیا یعنی وہ بھی لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ گیلانی چھ اپریل دوہزار بارہ سے ہاؤس ایرسٹ ہے کوئی جمعہ کی نماز آدھا کرنے نہیں دی جاتی ہے عید کی نماز تک بھی آدھا کرنے نہیں دی جاتی ہے کسی عزیز کی شادیوں وہاں تک بھی نہیں جانے دیتے ہیں کسی کوئی عزیز کی رہلت ہو جائے تو جنازے میں بھی شرکت کی اجازت نہیں دی جاتی یہ سارا جو ہے یہ ہندوستان کا منصوبہ یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح بات نہ پہنچ جائے لوگوں تک ان کے مفاد کی بات نہ پہنچ جائے لوگوں تک ان کے دین کی بات نہ پہنچ جائے صحیح معنی میں قرآن اور سنت کی روح کے مطابق مطلب یہی ہے باقی تو بہت سے رنگوں میں جو کیا جا رہا ہے اور کلچرل ایگریشن کا کیا حال ہے یونیورسٹیو میں کیا کیا جا رہا ہے کالج اور دوسرے تعلیمی اداروں میں کیا کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے کہ جمہوں کشمیر کے پورے خطے کو یہاں ہندوستان کی تہذیب کا گہوارہ اور تہذیب کا مرکز بنایا جائے تو اسی سلسلے کے یہ ساری قڑیاں ہیں